جیسے اب سب سے زیادہ کیا ہو رہا ہمارے اس میں سماج میں لڑکیوں کو سترو بنا لیا ہم نے یعنی لڑکیوں کے ہم خود سترو بن گئے کیسے دہیز دیتے تھے شروعات کری تھی کچھ پیسے والے مایادھاری مسکروں نے لڑکی کو کار دے دی موٹر سائیکل دے دی پھلانا دے دیا پانچ لاکھ دان دے دیے اب گریب آدمی پتہ کہاں سے دے بچارہ اب لڑکیاں دوسرے ساہوکار سیٹھوں کی لڑکیوں کے یہاں کو دیکھ کر گھر پہ چرچا کرتے ہیں پھر وہ بچے بھی ایسے ذکر کرتے ہیں اس نے ایسا دے دیا اس نے ایسا دے دیا تو ماتا پتا سمجھ جاتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی بھی اچھا ہے تو ان کو دیکھا دیکھی کر کے پھر وہ بھی دہیز میں کی سیبہ کرزہ لے کہہ تھوڑا بہت آئیٹم پورے کرن لائے گئے پہلے تو اس اب کمال تھا چالیس تیڑ اگلیاں کی اور بیس تیڑ پچھلیاں کی وہ اسے بھونڈے گھا گریبان دیا کرتے ہیں انہیں لینڈ کو پہ رہے ہیں درے درے جل جا کر گل جا کرتے ہیں تو یہ پچھلے سمسکار لینڈ دین تھے ہمارے اب اس وقتی مارک سے ہم نے یہ نہ دہیز نہ لینہ ہے نہ دینہ پناتماو وہ سمیں آوے گائی بھی کیونکہ گیان بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگیان میں ہی انسان گلتیاں کرتا ہے گیان کی روسلی میں پھر قدم سوچ سمجھ کے رکھتا ہے اب ہم یہاں سادھی کراتے ہیں اپنے بچوں کی بہن اپنے بگتوں کی بہت ہی سمپل ویسے بہت سادھان ویسے چاہے کوئی کتنا دھنی ہے چاہے کوئی گریب ہے لڑکی کے بیان میں کوئی ایکسٹرا خرچ نہیں کرتے ہیں یہاں تک بھی ہم نے بھات کو بھی لینا دینا بند کر دیا ہے آگے نہیں کریں گے سبتہ یہ کھاں کھائیں گے اور جیڑے تھے اور ایک سمپل ویسے سادھان سے طریقے سے بچوں کی سادھی کرتے ہیں یا کم سے کم سیکڑوں سادھی اس داس نے بیان کروا لیے یہاں پر بھی ویسے بھی اب دو یہاں پر ابھی سمسیاں کیا آ رہی ہے کہ جیسے کچھ بھگت ہمارے ہیں بھگت کم ہیں ان کے ناتے رشتے دوسرے بینا بھگتوں میں بھی ہوتے ہیں تو جہاں انے بھگتوں میں ہوتے ہیں جو بھگتی نہیں کرتے رام نام سے پریچیت نہیں ہیں ان کو بھی سبشت کہہ دیا جاتا بھی میرے پاس تو لڑکی لڑکی ہے ترا صحبہ دل کریں تو سادھی کر لیے اب پرماتمہ نے ایک ایسی ستیتھی لیا دی ہے کہ لڑکیاں کم ہوگی لڑکے ہوگے گھنے یہ کوئی کرنا ٹکتے بیاں کے لیابے ہے کوئی کدھ بھی آرتے ہیں آپ پیسی دے ہوگے ابنوں کہیں بسنا ہم نے لڑکی لڑکی دے دے اور جو لڑکے ہیں ہم نے جو لڑکے کابیہ کرنا ہمارے بھگتوں نے پہلے کھول کر دیتے بھائی ایک نیا پیسہ ہم نہیں لیں گے ہم نے اپنے سرپ کردہ نہیں رکھنا تمہارا ٹھیک ہے اس بیٹی کو جس نے بیٹی دے دی پھر رکھ کے لیا سوڑا سال سال پاڑ کو اس کے کنیا دے دی اور کے رکھ لیا اس نے تو اس پرکار ہم نے اس بیماری کو ہلکہ کرنا ہے اور وہ جیسے جو ہمارا کئی لاکھوں میں نمٹنا تھا اب پھریوک کوش نے مٹ گیا وہ سنسکار کٹ گئے وہ ختم کر دیئے مالک نے اس کے پاس پاور ہے تو ایسے وہاں بیٹی بھی بگتی کرے گی جو ہمارے گھر پاو گی اس کا بھی کلین ہوگا تو اس پرکار ہم نے اپنے سنسکاروں کو ہی بھلکہ کرنا ہے اور جن کے سنتان نہیں ہیں اب وہ اس گیان کے آدار پر اپنا دل ڈاٹ لے ان کا تصوب آگے ہیں ان کے تو بگتی کرے اور پار ہو یہاں سے کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی ہوئی بہت بزائے تھالے یہ تو آنا جانا لگیا ہوا ہے جو کیڑی کا نارے ایک بگتی کا ہے ایک بگتی کا ہے دس بارہ سال سادی کے بعد پتر کی پرابتی ہوئی اس لڑکے کے دادا جی نے خوشی منائی دس پندرہ بیس گاؤں مر سلونا سندے سے بزواز یہ انویٹیشن کہ بھئی خوشی مناؤں گے بچے کے انے کی وہ پارٹی کر دی لاکھوں روپیہ لگائے خوب دارو دپا خوب ڈی جے بزو آیا بکوا دکری اگلے ورس وہ لڑکا مر گیا وہ جنم دن بھی نہ آیا نیکسٹ وہ تو انے کی خوشی من آ رہے تھے نیکسٹ جنم دن بھی نہ آیا لڑکا ہی مرتی ہوگی اٹک کروار رہے سارے پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا ہویا جنم ہویا بیٹے کا خوشی منائی اور خوب بزائی تھال ہمارے اریانا میں ایک بھی سیشری باز ہے بس یہ تو تقریبینیاں سارے بیماری پاؤ گی لڑکی ہوتی ہے تو کان توڑی کا بیٹھ جا سارا پریوار لے کیے ہویا ہے چھوڑی ہوگی اور لڑکا ہو جا کیے ہویا ہے چھوڑا ہویا ہے چھوڑا دو بھ بول دیں گے اور پھر تھالی بزاؤں گے جب لڑکا ہوتا ہے ہوتے ہی تھالی پیٹھیں گے پڑوسیاں نے بیرا پھٹھ جا ہم گا لڑکا ہو گیا پرماتمہ کہتے ہیں بیٹا جایا خوشی منائی خوب بزائی تھال یہ تو آنا دانا لگیا ہے جو کیڑی کا نال کیا کی خوشی مناؤ یہاں پر جن کو یہ گیان ہو جائے گا پرماتمہ جو ہم نے یہ نیم بنا کر آپ کو دیئے ہیں یہ کوئی برڈن نہیں آپ کے اوپر یہ گیان سے ہم نے خوشی نہیں منانی کل نے بھی جلی گری جائے پھر کے منا ہم آنگے ہم نے پرماتمہ کو خوش رکھنا ہے اس کا ہمارا کلیان کروانا ہے تو یہ زنب دن بھی ہم نے نہیں منانے نانک صاحب جی کو کسی نے کہا کہ پربو آپ کبھی خوش نظر نہیں آتے آپ کھوے کھوے سے رہتے ہو آپ تو سادو سنت ہیں تو نانک صاحب جی نے کہا کی نازانے کال کی کر ڈارے اور کس بھی دھڑ جا پاس آوے اور جناتے سرتے موت خڑک جی انہانو کیڑا ہاں ساوے اب دیکھو جگہ جگہ دیکھتے ہیں ایک بہت بار ایسا ہاتھا ہے سماچار پتر میں ایک بار روت تک میں ایک برات وہ ناچتے ہوئے بھی دکھا رہا کہ پہلے دن یہ ڈی جے پر ناچیں تھے سارے اور اگلے دن وہ برات جا رہے تھے کلا نور کے پاس بیوانی سائیڈ میں جا رہے تھے کلا نور کے پاس وہ کار ٹکر آگی ایک ٹرکتہ ہے جس میں دلہ بیٹھا تھا وہ دلہ مر گیا اور سات اور مر گئے آٹھ موت کٹھی ہوگی اس اپریوار کی اگلے دن پھر ان کے ٹک انہوں بال پڑتے ہیں انہوں ٹکر مارتے ہیں ایک دوسرے کے چپٹ کر روتے ہیں کے پر پھوٹو آ رہے تھے اب بتا کیک ہو سی کیک او باج گا ڈی جے کر ہو گیا ناز کھڑیا تو یہاں کہتے ہیں نانک صاحب کہتے ہیں ناز آنے کال کی کر ڈا رہے اور کس ویدھڑ جا پاساوے اور جناتے شرطے موت کھڑک دی انہوں کیڑا ہاں ساوے اب نانک صاحب جی سے کہا کہ پر پھوٹو کیا آپ کبھی خوش نہیں ہوتے کہ خوش ہوتا ہوں کہ جب یہ میرے بچے میرے سس واپس ستسنگ میں آ جاتے ہیں تو میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا اور جب یہ ستسنگ سن کر جاتے ہیں اس انسار کے اندر جو کال سے بھرمیت ہے مجھے دلگیری ہوتی ہے دکھ ہوتا ہے کہ کہیں میرے ان پودھوں کو کوئی ڈیمک نہ لگ جا کوئی کیڑا نہ لگ جا کوئی کال کا دوٹ ان کو وچھلیت نہ کرتے ہیں اور جب یہ ایجٹی تو واپس آ جاتے ہیں میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہتا کہ بچے ابھی میرے بچے ہوئے ہیں کہتے ہیں سادھ ملے ساڑھی سادھی ہوں دیوی چھڑ دیا دلگیری بے اکھ دے نانک سنو جہانا مسکل حال فقیری بے کہتے ہیں سادھ ملے یہ بھگت آتے ہیں جو میرے خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہماری سادھی ہوتی ہے یہ ہے ہمارا بیا بھگوان کی بھگتی کریں گنگاویں ہے اور خوب الوے کھاویں اور وہ اگلا گودن کھیر بناویں تو یہ ہماری خوشی سادھ ملے ساڑھی سادھی ہوں دیوی چھڑ دیا جلگیری بے جب یہ جاتے ہیں جب دکھی ہوتا ہے کہ کہیں ان کو کوئی برباد نہ کر دے ان کو بھرمیت نہ کر دے اور اکھ دے نانک سنو جہاں نہ مسکل حال فقیری بے کہ بھگتی کا کرنا بڑا کٹھین ہو گیا کیونکہ کال کے دوت گنے ہیں برمیت کرنے والے لکھوں اور کروڑوں کی سنکھیاں میں ہیں اور ست بھگتی بتانے والا سنت کروڑوں میں عربوں میں ایک ہی ہوتا ہے تو اس پرکار ہم نے اپنی پرماتمہ کی اس بھگتی کو سفل کرنا ہے اور یہاں سے پیچھا چھٹوانا ہے موسیقی